میں آپ سب کو وہ دن بتاؤں گا جس دن میری ساری قوم نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور اس کا مقصد اسلام آباد پہنچنے کا مقصد اچھا بتاؤ کیا مقصد ہے اسلام آباد آنے کا بتاؤ حقیقی آزادی حقیقی آزادی ایک ہوتی ہے آزادی جس میں ہم کہتے تو آزاد ہے لیکن باہر سے ڈکٹیشن ملتا ہے کہ جی روح سے گندم نہیں لینی روح سے تیل نہیں لینا باہر سے ڈکٹیشن ملتی ہے اور دوسری دوسری وہ آزادی ہوتی ہے جو سارے فیصلے اپنے لوگوں کی بہتری میں ہوتا ہے اپنی قوم کو دوسروں کے لیے قربان نے کیا جاتا ہم انرجی بچا لو مارچ کے لیے مجھے آپ کی جنون اور آپ کے جوش اور آپ کی انرجی کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بچا لو انشاءاللہ ہماری منزل قریب ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے ہم ازادی چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے صاف اور شواف الیکشن چاہتے ہیں اور جب تک جب تک ہمیں صاف اور شواف الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی اسلام آباد میں یہ عوام کا سمجھنے نہیں جانے لگا جب تک ڈیٹ نہیں ملے گی سو سب زیادہ مجھے بتاؤ تیار ہو آپ سب تیار ہونا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات